حضور کے در اقدس سے ادھر ادھر نہیں جانا تم نے یہی رہنا ہے صحابہ فرماتے ہیں ہم چلے جاتے تھے ابو حریرہ کہیں نہیں جاتے تھے ابو حریرہ ادھر رہتے تھے یہاں تک کہ کتنے کتنے وقت کا فاقہ ابو حریرہ کرتے بھوک برداش کرتے کھانا نہیں کھاتے تھے تاکہ حضور کی کوئی حدیث قضا نہ ہو جائے رہنا جائے ایک اور وجہ حضرت ابو حریرہ حضور علیہ السلام کے صفحہ کے ان شگردوں میں سے ہیں جو ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ حضور کی صحبت میں رہے آپ اپنا علاقہ چھوڑ آئے تھے اپنا گھر بار چھوڑ آئے تھے اور سب کچھ چھوڑ کے پکے پکے مدینے آگئے اور کہا کہ زندگی کیا بسر کرنی ہے کیا کروں گا روٹی کھانی ہے وہ میں کھاتا رہوں گا زندگی کے جو ایام یہاں گزارنے ہیں وہ مسئلہ نبوی میں ہی گزریں گے کبھی ادھر ادھر نہیں گئے اور اس سے بھی بڑی ایک اہم بات ان لوگوں کے لیے جو اتراز کرتے ہیں صحیح بخاری میں اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے اپنی صحیح میں فرماتے ہیں کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو جواب دیا کہا سنو انی سمعتو منکا یا رسول اللہ حدیثا کثیرا میں نے حضور کی خدمت میں ایک دن عرض کیا یا رسول اللہ ابو حریرہ کا حافظہ بڑا کمزور ہے ابو حریرہ باتیں یاد نہیں رکھ پاتا ابو حریرہ کو دماغ کی کمزوری ہے آپ جو باتیں کرتے ہیں ابو حریرہ بھول جاتا ہے آپ جو حدیثیں ارشاد فرماتے ہیں ابو حریرہ کو یاد نہیں رہتی حضور کوئی کرم نوازی فرمائیے کوئی مہربانی فرمائیے کہ ابو حریرہ جو باتیں آپ سے سنے اس کو پھر کبھی بھولا نہ کریں حضور کرم نوازی فرمائیے آپ کی باتیں میں یاد رکھوں حضور آپ کی حدیثیں مجھے یاد رہیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو حریرہ یہ تیرے حافظے کی کمزوری کا مسئلہ تو کسی حکیم کے پاس ہوگا کوئی بادام کھایا کر کوئی دودھ پیا کر کوئی خوراک کھا جس سے کوئی ڈرائی فروٹ کھا دماغ تیز ہو ذرا ابو حریرہ تو میرے پاس کہاں سے آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابسط ردا کیا ابا حریرہ ابا حریرہ اپنی چادر تو بچھا ذرا تمہیں حافظے کی شکایت ہے تمہیں باتیں یاد نہیں رہتی میری تمہیں میری حدیثیں بھول جاتی ہیں اور تم اسے یاد رکھنا چاہتے ہو اچھا چلو اپنی چادر بچھا دو ابو حریرہ فرماتے ہیں میں نے اپنی چادر یوں بچھا دی میں نے اس در میں اس بارگاہ میں اپنی چادر سوال دراز کر دی جس بارگاہ کے اندر کائنات کے سارے خزانے موجود ہیں اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کے خزانے جس بارگاہ کو عطا فرمائے ہیں بارگاہ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی چادر بچھا دی حضور لیجئے میری چادر حاضر ہے حضور علیہ السلام تو اسلام نے یوں کر کے ایسے کر کے چادر میں کچھ ڈالا کیسے کر کے ایسے پجابی اس کے لیے بوک پار کے چادر چپائے بہت روایت میں تین مرتبہ ایسا کیا کیسے کیا بوک پار کے سیفی ہیں دی توجہ دیکھیں ایسے کر کے ایسے کچھ کر دیتے ہیں ایسے سینے سے ایسے نظر کچھ بھی نہیں آتا ایسے سینے میں کر دیتے ہیں اگلا بندہ تڑپنے لگ جاتا ہے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کتھوں نے کٹھ لیا آؤ میں تو انہوں حضرت ابو حریرہ دی حدیث تو دستان کتھوں کٹھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارز کیا حضور بھول جاتا ہوں حضور نے فرمایا چادر بچھاؤ بچھا دی یا رسول اللہ آپ نے تین مرتبہ ایسے کر کے حضرت ابو حریرہ کی چادر میں ڈالا اور فرمایا ابو حریرہ اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا قالو ابو حریرہ نے نہیں ارز کی یا رسول اللہ Breaking کہ کوئی چیز نظر نہیں آنی اس میں تو چادر میں نظر تو کچھ بھی نہیں آ رہا تھا ان کو پتہ تھا نظر کچھ نہیں آ رہا لیکن ہے سارا کوئی چیز ہی ہو thy اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یا مجھے کچھ نظر نہ آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں وہاں ہے کچھ نہیں آپ کو اور مجھے کچھ نظر نہ آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہے کچھ ہے نہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا جن کو نظر آنا چاہیے جن کو اللہ نے نظر عطا کی ہے ان کو نظر آتا ہے وہ سیفی ایسے کر کے کچھ کرتے ہیں کوئی نظر نہیں آتا آپ کو نہیں آتا ہوگا نظر والوں کو نظر آتا ہے حضرت ابو حریرہ ورماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کرم نوازی فرمائی میں نے وہ چادر اپنے سینے سے لگا لی ہے فرماتے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک مجھے حضور کا کوئی ارشاد بھولا نہیں حضور کی کوئی بات مجھے بھولی نہیں ہے تو یہ سیدنا ابو حریرہ کا ایک واقعہ ہے بہت ساری اور باتیں اور روایات حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الكریم سیدنا علی المرتضی کی بھی ایک روایت اس حوالے سے ہمارے پاس موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے یمن کی طرف بھیج رہے ہیں کہ وہاں جا کے قاضی بن کے تم نے فیصلے کرنے ہیں لوگوں کے جج بن کے وہاں زندگی گزارنی ہے حضور میں کبھی جج نہیں بنا ہوں حضور کبھی قاضی نہیں بنا کبھی لوگوں کے فیصلے نہیں کیے میرا تجربہ نہیں ہے حضور آپ مجھے وہاں بھیج رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی میرے قریب آؤ حضرت علی حضور کے قریب ہوئے حضور نے اپنا دست مبارک حضرت علی کے سینے پہ مارا حضرت علی فرماتے ہیں وہ حضور کا ہاتھ میرے سینے پہ مارنا تھا پھر کبھی بھی لوگوں کا فیصلہ کرتے ہوئے مجھے دشواری پیش نہیں آئی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ایک مثال اہلِ بیعت میں سے دے دی ہے آپ کو اور ایک مثال صحابہ میں سے دے دی ہے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے بہت ساری مثالیں موجود ہیں کبھی بھی کسی صحابی کے بارے میں کسی اہلِ بیعت کے بارے میں لوگ بات کریں تو اس کی بات پر توجہ نہ کریں توجہ نہ کریں اور پھر دوسری بات یہ دیکھیں کہ جو ہمیں دین کی بات بتا رہا ہے وہ کون بتا رہا ہے دین کی بات سننی ہے تو ایسے اہل اللہ سے سنیں دین کی بات سننی ہے تو اللہ کے ولیوں سے سنیں دین کی بات سننی ہے تو شریعت کے پوید لوگوں سے سنیں یہ سوشل میڈیا کے جو کیپٹن ہیں ان سے باتیں نہ سنیں یہ سوشل میڈیا کے جو فارغ التحصیل ہیں ان سے باتیں مت سنیں وہ صرف فارغ ہیں فارغ تحصیل نہیں ہیں وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ بابے شای کو نہیں وہ بابے ہی تو سارا کچھ ہے میرے بھائی ان بابوں کو نکالیں گے تو بچے گیا کیا آپ کے پاس انہی بابوں کے ذریعے تو دین ہم تک پہنچا ہے اسی وجہ سے ہمیں یہ بتایا گیا تھا الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شا ما شا یہ جو سند ہے یہ جو بابے ہیں یہ جو راوی ہیں یہ درمیان میں چین جو ہے جو حضور تک ہمیں پہنچاتی ہے یہی تو اصل چین ہے اگر یہ نہ ہو تو پھر جو مرضی جو مرضی بات کر لے پھر ہم دین کی تیہ تک اور دین کے اصل مسئلے تک پہنچ نہیں پائیں گے نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت